بسم اللہ الرحمن الرحیم مصرم 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 مصر схوم مصرم مصرمک اکیم ہے مصرم 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 نلیرج جسو الفئرن meet loge z optimale مصرم وشأن pembeam guide o reactions will make it virus and ustillized pig form ہے ت Packetが一eroeus AI testament to make it a product ہو جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسی پی کو لیکن ریسی پی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کی بٹن کو لادمی پریس کی جائے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسی پی کو تو بسم اللہ الرحمن 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 الر اپنی ریسی کو چیک کرتے ہیں اور ویسے تو میں نے بیچ میں ایک دفعہ چیک کر لی تھی اور الحمدللہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنی مزی کی ہماری اس جو ہے وہ پھول گئی ہے اور رائس ہو گئی ہے تو اب اپنی ڈو کو تیار کرتے ہیں تو ڈو میں میرے پاس ہے سب سے پہلے ایک کلو میدہ یہ فل ایک کلو ہے یعنی بڑے والے چار کپ چھنے ہوئے ہیں یہ اس کو میں نے چان لیا دو انڈے ہیں میرے پاس اور دو کھانے کا چمچ میں نے بھر کے گھی لے لیے آپ اس کے جگہ آئل بھی لے سکتے ہیں اور یہ دو کھانے کا چمچ بھر کے سکھا دودھ ہے تو اسے بہت ہی مزی کی ہماری جو بریڈ ہے نرم نرم سوف بنتی ہے تو اگر آپ کے پاس سکھا دودھ نہ ہو تو جو فریش ہم نے دودھ ڈالا تھا اس کی کونٹیٹیاں بڑھا دیں اور نمک حضو زائقہ اور اسے کے ساتھ نیم گرم پانی ہے میرے پاس تو نیم گرم پانی سے جو ہے ہم اپنی ڈو کو تیار کریں گے پانی کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے ظاہر ہے کہ جتنے پانی سے ہمارا ڈو تیار ہو جائے اتنا اس میں یوز ہوگا تو سب سے پہلے میں اس میں میدہ ڈال لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میدہ چلا گیا ہمیر میں جو ہم نے جو ہے ایسٹ کو رائز کیا تھا اور میں اس کو اب میکس کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ ہی اس میں نمک بھی چلا جائے گا جھٹ پٹ ہم نے تیار کرنا ہے کچھ بھی اس میں جو ہے راکٹ سائنس نہیں ہے سوکھا دودھ بھی چلا جائے گا انڈے بھی چلے جائیں گے میکس کرتی ہوں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈو کی شکل بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ دو جو ہے ہماری بہت ہی اچھی سی سمودھ سی تیار ہو گئی اور نرم سوفٹ ڈو کو تیار کرنا ہے کیونکہ ہر قسم کا پیزا برائیڈ اور برگر وغیرہ جو بھی آپ نے بنانا ہے بند وند وہ اس ڈو سے تیار ہوگا اب گھی چلا جائے گا اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی یا تیل کو اب اچھے سے ہم میکس کریں گے اس کے اندر اور اس کو رائز کرنے رکھتے گے الحمدللہ میں نے گھی کو بھی میکس کر دیا بہت ہی نرم نرم سی ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے اب اس کو رکھ دیتے ہیں رائز ہونے کیلئے کچن میں ہی کہیں پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کچن کاؤنٹر اس کو رکھ دیں ڈیٹھ سے دو گھنٹے میں یہ بہت اچھی سی رائز ہو جائے گی الحمدللہ دیکھیں پیزا آپ کو دیکھ رہا ہے پیزا کی ڈو کتنی خوبصورت رائز ہو گئی ہے اگر اس کے اندر اس طرح کے ببل بن جائے اس طرح کے گیپ بن جائے تو سمجھ جائیں کہ پیزا کی جو ڈو ہے وہ ہماری بہت اچھی رائز ہوگی ہے اب میں اس کا کیپ جو ہے وہ اٹھانے لگی ہوں ماشاء اللہ ہمارا باؤل جو تھا وہ بلکل بھر گیا ہے اور میں اب اس کو پانچ ڈاؤن کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک دم جھاک کی طرح یہ بیٹھ جائے گا دیکھیں اتنا فلفی جو ہے یہ تیار ہو گیا اس کو ایک دفعہ بس اس طرح پانچ ڈاؤن کر لینا ہے اور اب آپ نے اس میں سے جو دل کرتا ہے آپ بنائیں پیزا بنائیں بریڈ بنائیں نان بنائیں بنس بنائیں جو بھی مطلب آپ کو دل کرتا ہے اب اس میں سے بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی پیزا ڈو کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اسی دعا کی ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں کیونکہ اللہ تعالی سب کی روزی رزق میں برکت ڈالیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ